ترکی کے صوبے دیار باکر میں رنگ برنگے کپڑے پہنے یہ درجنوں خواتین ایک پارک میں جمع ہوئی جس کا مقصد دنیا کے تیس ملکوں کے 151 شہروں میں شروع کی جانے والی ایک مہم میں حصہ لینا ہے اس کا نام فینسی وومن بائک رائیڈ ہے اور اس مہم کا مقصد ہے کہ شہروں میں سائیکل چرانے کو عام کیا جائے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جائے کہ کچھ ملکوں میں موجود غلط تاثر کے برعکس محض مرد ہی نہیں خواتین بھی سائیکل چراتی ہیں میں سائیکل پر کافی سفر کرتی ہوں لیکن دیار بکیر میں اس بارے میں کوئی آگہی نہیں ہے جب وہ ایک بائسیکل دیکھتے ہیں تو فورا ہون بجا دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہون نہ بجائیں بلکہ بریک لگائیں معاشرے میں سنپ کے حوالے سے بھی ایک خاص تاثر ہے یعنی یہ کہ خواتین بائسیکل نہیں چلاتی اور ہم یہی تاثر ختم کرنا چاہتے ہیں مہم کے آغاز سے پہلے کچھ سائیکل سواروں نے اپنی سائیکلوں پر غبارے گڑیاں اور جامنی رنگ کے ریبنز لگائے تاکہ خواتین کی جدوجہد کے اکاسی ہو سکے اس مہم میں حصہ لینے والوں کے مطابق یہ ٹور روز مرہ زندگی میں خواتین پر ڈالے جانے والے معاشرتی دباؤ کو چیلنج کرنے کے لیے ہے ہم خواتین ہر طرف ہیں آج ہم اپنی بائکس پر ہیں کل ہم کہیں اور ہوں گے اسی لیے ہم یہاں ہیں اس ٹور کے دوران خواتین نے نعرے بازی کی اور گیت بھی گائے اس مہم کا آغاز ترکی کے مغربی صوبے ازمر میں دو ہزار تیرہ میں ورلڈ کار فری ڈے کے موقع پر ہوا تھا پھر یہ دنیا بھر میں صرف خواتین کے لیے سائیکلنگ کو فروغ دینے کی مہم کی صورت میں پھیل گئی یہ ازمر سے شروع ہو کر ساری دنیا میں پھیل جانے والی فینسی ویمن بائک رائٹ نامی مہم ہے ہم کسی بھی گروپ سے منسلک نہیں ہیں اور یہاں ہر شخص کی اپنی انفرادی پہچان ہے اس مہم کے کچھ مخصوص مقاصد ہیں مثلا سائیکل چلانا، معاشرے میں خواتین کی موجودگی کا احساس دلانا مستقبل کے لیے صاف ستری دنیا بنانا اور ماہولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا تاہم ان خواتین کو سائیکل پر یہ سفر انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات میں کرنا پڑا پولیس نے یہ انتظامات کچھ قدامت پسند مذہبی تنظیموں کی جانب سے رد عمل سامنے آنے پر کیے تھے سائیکل سوار خواتین نے اختتامی لائن پر پہنچنے کے بعد باقی کا دن نا چکا کر گزارا موسیقی